ہیلو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسکولر ڈسٹروفی اور جو میوٹیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جین کے اندر چینج آتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس میں اگر ہم اپنے جینوم کی بات کریں پہلے آپ کو جینوم کا بتائیں گے کہ ہمارا جو جینوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو سیل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ٹوٹل فورٹی سکس کروموزوم ہوتے ہیں فورٹی سکس کروموزوم میں جو فورٹی فور کروموزوم ہوتے ہیں جن کو آٹوزوم کہتے ہیں جو میل اور فی میل دونوں میں ایک سے ہی ہوتے ہیں لیکن جو لاسٹ کے دو کروموزوم ہوتے ہیں جن کو ہم ایکس ایکس کروموزوم کہتے ہیں جو کہ فی میل میں ہوتا ہے اور ایکس وائی کروموزوم کہتے ہیں جو کہ میل میں ہوتا ہے اب یہ ٹوٹل اگر ہم کرتے ہیں تو فورٹی سکس کروموزوم ہوتے ہیں اب ان فورٹی سکس کروموزوم کے اندر جو جتنا بھی جنیٹک میٹیریل ہوگا جو ڈی اینے ہوگا وہ ہی جو ہے ہمارا جنوم کہلاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر ہماری سیلز ہوتے ہیں اور سیلز کے اندر جو ہے نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر جو ہوتے ہیں کروموزومز ہوتے ہیں جو کہ ہمارا جنیٹک میٹیریل ہے جو کہ نیوکلیک ایسیڈ ہے ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ جس کو ہم کہتے ہیں ڈی اینے کی جو فل فارم ہوتی ہے وہ ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ ہوتا ہے اس میں جو شگر ہوتی ہے وہ ڈی آکسی رائیبو شگر ہوتی ہے تو یہ ہمارا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے کچھ دوسرے جو آرگانیزم ہیں جیسے بیکٹیریا وائرس اس میں عرانی بھی جو ہے جنیوٹیگ میٹیریل ہوتا ہے تو اس میں ایک پروسس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما سینٹرل ڈوگما کا مطلب ہوتا ہے اس میں تھری سٹیپس ہوتے ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم hollow ریپلکیشن کہتے ہیں دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کو ہم transcription کہتے ہیں اور جو تیسرا step ہوتا ہے اس کو ہم translation کہتے ہیں DNA جب دوسرے DNA کی copy بناتا ہے تو اس کو replication کہا جاتا ہے DNA سے جب RNA بنتا ہے جو mRNA ہوتا ہے جس کو ہم messenger RNA کہتے ہیں تو اس process کو ہم transcription کہتے ہیں اور جب RNA سے protein بنتا ہے جو کہ final product ہوتا ہے اس process کا اس کو ہم translation کہتے ہیں تو ہر ایک جین جو ہے ہماری body میں کسی نہ کسی protein کے لیے code کرتی ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے code کرتی ہے اور یہ جین اگر functional رہتی ہے تو وہ protein آپ کی body کے اندر بنا رہے گا لیکن اگر اس جین کے اندر کسی طرح کا mutation ہوا تو mutation ہونے سے جو ہے یا تو وہ protein نہیں بنے گی یا پھر وہ protein اگر بنے گا بھی تو وہ functional protein نہیں ہوگا یا کم quantity میں بنے گا جس سے طرح طرح کی problem ہوتی ہیں اسی میں ایک طرح کی جو problem ہے وہ muscular dystrophy ہے جس میں جو dystrophy protein ہے وہ ہمارا جو جین ہوتا ہے جس کو ہم dystrophy gene کہتے ہیں وہ نہیں بنا پاتا اور جس سے جو muscles کی طاقت جس protein کی ضرورت ہوتی ہے muscles کی طاقت کے لیے وہ protein پھر body کے اندر نہیں بنتا ہے اور muscles جو ہیں weak ہونے لگتے ہیں protein جو ہوتے ہیں وہ monomeric units کے بنتے ہیں جن کو ہم amino acids کہتے ہیں اور 20 amino acids ہوتے ہیں جو اس میں functional رہتے ہیں اور ان 20 amino acids کو جو بناتے ہیں amino acid کو بنانے کے لیے جو ہے آپ کو تین nitrogenous base کی ضرورت پڑھتی ہے جس کو ہم triplet codon کہتے ہیں الگ الگ جو codon ہوتے ہیں مطلب ایک codon جو ہے جو تین base کا بنتا ہے وہ آپ کے لیے ایک amino acid بنا کے دے گا اور amino acid پھر آپ کو کیا بنا کے دیں گے protein بنا کے دیں گے اور body جو ہے protein آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کی body کی جو مسل سے وہ آپ کی طاقتور رہے گی آپ کی جو مسل سے ان میں strength بنی رہے گی تو اس طرح سے جو اگر 20 amino acid کو code کرنے کے لیے جو codon کی ضرورت ہوتی ہے وہ 64 codon ہوتے ہیں لیکن ایک codon جو ہے ایک ہی amino acid کے لیے code کرتا ہے لیکن ایک amino acid ایک سے زیادہ codon سے code ہو سکتا ہے تو total اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو ہے 64 codon ہوتے جو کہ ڈیپلیٹ form میں arrange ہوتے ہیں اور اس میں 64 میں سے 61 جو ہیں وہ protein بناتے ہیں وہ code کرتے ہیں اور جو 3 ہوتے وہ کسی طرح کا کوئی بھی protein نہیں بنا کوئی بھی amino acid نہیں بناتے اور ان کو ہم کہتے ہیں stop codon تو اس طرح سے یہ ہماری body کے اندر جو پوری جینے ہوتا ہے اس کے اندر یہ arrange رہتے ہیں جو genome ہوتا ہے اس میں اس کی اس طرح سے sequencing ہوتی ہے ہماری cell کے اندر قریب تیس ہزار جینس ہوتی ہیں ایک cell کے اندر کتنی جینس ہوتی ہیں تیس ہزار جینس ہوتی ہیں اور ایک جین کو بنانے میں اگر ہم on and average دیکھیں تو تین ہزار nitrogenous basis یا base pair کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑی جو جین ہوتی ہے ہماری body کے اندر اس کو ہم dystrophin gene کہتے ہیں اور یہ ہی جین ایسی ہوتی ہے جس میں اگر mutation ہوتا ہے تو اس سے ہمیں muscular dystrophy ہوتی ہے تو اس میں جو ہے کیونکہ average اگر ہم مان کے چلے تو ہماری ہر ایک جین جو ہے تین ہزار nitrate جو base pair ہوتے ہیں ان سے مل کے بنتی ہے لیکن جو dystrophin gene ہے جو کہ سب سے بڑی جین ہوتی ہے تو اس میں جو base pair ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرے جین کے مقابلے کیونکہ اس کا size جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو جو بنانے میں جو base pair کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جین کو بنانے کے لیے ڈھائی ملین base pairs کی ضرورت پڑتی ہے مطلب دوسری جو جین ہوتی ہے اس میں قریب قریب تین ہزار جو ہے base pair کی ضرورت پڑے گی لیکن جو dystrophin gene ہوتی ہے اس میں ڈھائی ملین جو ہے base pairs کی ضرورت پڑتی ہے اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو dystrophin gene ہوتی ہے یہ بہت بڑی جین ہوتی ہے دوسرے جین کے مقابلے اور یہی جو جین ہوتی ہے یہ ایک بہت important protein بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں dystrophin protein اور یہ protein جو ہے جیسے میں نے starting میں بتایا ہماری muscles کی طاقت کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن اس میں جو جین ہوتی ہے جس کو ہم dystrophin gene کہتے ہیں اس میں جو ہے دو طرح کے segments ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کوڈنگ segments اور کچھ ہوتے ہیں نون کوڈنگ segments کوڈنگ segments میں آتے ہیں exons اور جو نون کوڈنگ segments ہوتے ہیں اس میں آتا ہے انٹرون انٹرون اور exon کو اگر ہم کمبائن بات کریں تو اسی کو جو ہے جنوم کہا جاتا ہے ہماری باڈی گندر لیکن جو اس میں کام کی جو چیز ہوتی ہے وہ exon ہوتے ہیں اور exon سے ہی جو ہے protein بنتا ہے لیکن اس dystrophin gene میں exon بھی ایک سے لے کے 79 نمبر تک exons ہوتے ہیں یہ جو 79 exon ہوتے ہیں یہ سبھی present ہونے چاہیے اس جین کے اندر اور جو انٹرون ہوتا ہے ایک process ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں splicing splicing میں کیا ہوتا ہے جو انٹرون ہوتے ہیں جو بیچ جو exon کے بیچ میں جو نون کوڈنگ segments ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور جو نون کوڈنگ segments ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں اور exon جو ہیں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ایک سے لے کے 79 نمبر تک یہ پوری ایک جو ہے segment بناتے ہیں ایک continuous segment بناتے ہیں لیکن اگر اسی میں کسی طرح کا جو بھی اگر کوئی بھی ایک exon میں deletion ہوگا مطلب 1 سے لے کے 79 میں مان لو 45 نمبر ہے ہی نہیں 45 نمبر missing ہے تو یہ پورا جو جین ہے یہ functional نہیں رہے گا یہ جو جین ہے جو dystrophin protein بناتا ہے یہ پھر dystrophin protein نہیں بنائے گا اور جب یہ dystrophin protein نہیں بنائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا جو protein ہماری muscles کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ protein ہمیں نہیں ملے گا اور اس سے ہماری muscles جو ہوتی ہیں وہ ویک ہونے لگتے ہیں اور اس کا mlp جو test ہوتا ہے اس میں جو dna test ہوتا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کون سے نمبر کا جو exon ہے اس میں deletion ہے یا duplication ہے یا کوئی insertion ہے کوئی جین کبھی کبھی insert بھی ہو جاتی ہے ایکسٹر جین بھی آ جاتی ہے segment آ جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے problem ہونے لگتی ہے اور جو dystrophin protein ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے اندر نہیں بنتا تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے کہ exon میں جو یہ dystrophin gene ہوتی ہے اس کے 79 segment پوری طرح سے رہیں functional رہیں اور protein جو بنے وہ بھی functional بنے ہماری باڈی اس کو utilize کرے اور muscles کی طاقت جو ہے برقرار رہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارا پورا جو ایک system ہوتا ہے genetic system ہوتا ہے اس کو اس طرح سے function کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر جیسے میں نے بتایا 30,000 genes ہوتی ہیں ہر cell میں اور ان جین میں جو nitrogenous basis ہوتے ہیں یا جو base pair ہوتے ہیں وہ 99.9 لوگوں کے ہمارے آپس میں ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے similar ہوتے ہیں اسی لئے ہم ایک دوسرے کو resemble کرتے ہیں لیکن 0.1% جو ہمارے اندر جو بھی base pair ہوتی ہے ان کی sequencing میں جو ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اسی لئے ہم ایک دوسرے سے الگ دکھائی دیتے بھی ہیں تو یہ سب چیز ہوتی ہے یہ malfunctioning ہوتی ہے یہ dystrophin جو gene ہوتا ہے اس میں mutation ہوتا ہے اور یہ جو mutation ہوتا ہے کیونکہ muscular dystrophy کا جو mutation ہوتا ہے وہ point mutation بھی ہو سکتا ہے اور frame shift mutation بھی ہو سکتا ہے کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جو point mutation سے ہوتی ہیں جہاں سے sickle cell anemia ہوا sickle cell anemia میں کیا ہوتا ہے کہ یہ point mutation ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو codon ہوتا ہے جو جو آپ کا جو nitrogenous basis ہوتے ہیں تو اس کو جو protein کو جو code کرتا ہے مطلب جو protein ضرور ہی ہوتی ہے جو سیل کی شیپ کے لیے وہ ہوتی ہے جی اے جی جس کو ہم glutamic acid کہتے ہیں اور یہ اگر replace ہو جائے جی یو جی سے جو بیل آئین میں convert ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے سیل کی شیپ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے اور sickle کی طرح جو ہے ہمارا rbc کے جو cells ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو اسی طرح سے لیکن muscular dystrophy میں جو ہم بات کرتے ہیں تو دونوں طرح کی mutation اس میں ہو سکتی ہے point mutation بھی ہو سکتی ہے اور جو frame shift mutation ہے وہ بھی ہو سکتا ہے frame shift mutation میں کیا ہوتا ہے جو پورا ایک triplet ہوتا ہے جو codon کا triplet ہوتا ہے چاہے GAG ہے یا ATG ہے اس طرح کی جو ایک sequencing بنتی ہے وہ پورا ہی shift ہو جائے گا اور اس کی جگہ جو ہے ایک نیا پورا جو codon ہوتا ہے وہ triplet ہوتا ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اور جب ایک نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو اس سے ایک نیا میننگ بن جاتا ہے ایک نئی چیز بن جاتی ہے اور یہ جو نئی چیز بنتی ہے یا جو gene میں change آتا ہے یہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی نئی چیز آنے سے کیا ہوتا ہے جو جو پورانی چیز ہوتی ہے وہ جو کام کرے گی وہ نئی جو چیز ہوتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی اور جو پورانی چیز کا جو function تھا جو پورانی gene کا جو function تھا وہ distrofin protein کو بنانا تھا اب اس کے اندر کوئی change ہو گیا mutation ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا وہ protein نہیں بنے گا یا protein بنے گا بھی تو وہ functional protein نہیں ہوگا اور جب وہ functional protein نہیں ہوگا تو پھر وہ ہماری body جو muscles کی طاقت کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ پھر طاقت نہیں دے گا muscles کو اور اس طرح سے جو یہ ہے ایک problem ہوتی ہی چلی جائے گی تو muscles weak ہوتی چلی جائیں گی اور جو symptoms ہوتے ہیں muscular dystrophy کے وہ آنے لگیں گے یہ congenital بھی ہو سکتا ہے جنم سے بھی ہو سکتا ہے یا آگے چل کے کسی اور وجہ سے mutation ہو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے family میں بھی history ہو سکتی ہے اگر family میں history کسی کو muscular dystrophy نہیں ہے تب بھی muscular dystrophy ہو سکتی ہے کسی بھی age میں muscular dystrophy ہو سکتی ہے چھوٹی عمر میں دو سے تین سال میں اس کے symptom دکھائی دے سکتے ہیں 60 سال تک بھی اس کے symptom دکھائی دے سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی problem ہوتی ہے جو پڑھتی رہتی ہے progressive problem ہوتی ہے اور اس کا جو جائے سے میں نے بتایا جو functional جو اس کا جو cause ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ mutation ہوتا ہے جین کے اندر تو ہی میں نے آپ کو کوشش کری ہے اس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ جین میں mutation ہو گیا جین کی وجہ سے ہو گیا DNA کی وجہ سے ہو گیا لیکن کیس طرح سے DNA کی میں چینج کی وجہ سے یہ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو ایک شورٹ میں سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ کس طرح سے DNA میں کوئی چینج ہوتا ہے جین میں کوئی چینج ہوتا ہے جو mutation جین میں جو mutation ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کو muscular dystrophy ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو genetic material ہوتا ہے وہ DNA ہی ہوتا ہے ڈی اکسی رائیو نیوکلیک ایسید ہوتا ہے اور DNA جو ہے وہ chromosome پہ ہوتا ہے اور chromosome اگر ہم ایک chromosome کے اندر اپنے DNA کی بات کریں تو یہ قریب 2.2 میٹر اس کی لیندھ بنتی ہے اور اس میں الگ الگ جو جینس ہوتی ہیں اور میں نے بتایا کہ ہر سیل کے اندر قریب کتنے تین ہزار جو ہیں جینس ہوتے ہیں اور کیونکہ ایک جین جو ہوتا ہے وہ کئی بہت زیادہ جو nitrogen لجن لدھ بے سوتے ہیں بے س peuter ہوتے ان سے بن کے مل کے بنت آئے تو ہماری باڈی کے اندر قریب قریب جو ہے اگر ہم بے سپیر کی بات کریں تو یہ بیلین میں ہوتے ہیں три بیلین بے سپیر ٹوٹل ہمارے سیل کے اندر ہوتے ہیں اور یہ تین بیلین جو بے سپیر ہوتے ہیں ان کی ایک سیقونسنگ ہوتی ہے ان کی ایک ہے تو یہ تین بیلین بے سپیر جو ہیں تیس ہزار جنز کو بناتے ہیں اور ہر جین کا کئی نہ کوئی function ہماری body کا اندر ہوتا ہے اور یہ جین جو ہیں یہ proper way میں ہونا چاہیے اور ان کے اندر کسی طرح کا mutation نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے اندر کسی بھی طرح کا mutation ہوتا ہے چینج ہوتا ہے تو ہمیں الگ الگ طرح کی problem ہوتی ہے جن کا genetic problem یہ genetic disorder کہتے ہیں اور اس کو جو ہے کوشش کرنا چاہیے اس طرح کی جو بھی problem ہے اس کو جلدی پہچانے جلدی اس کو diagnose کریں اور اس کا treatment کرنے کی بھی ہمیں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ جتنی لیٹ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ پرابلم بڑھتی ہی چلی جائے گی جیسے میں نے آپ کو بتائیے پروگریسی پرابلم ہوتی ہے مسلس ٹائم کے ساتھ ساتھ ویک ہونے لگتی ہیں اور جتنی زیادہ مسلس ویک ہوں گی اس کو پھر ریوائب کرنے میں یا ایمپرویمنٹ کنڈیشن میں لانے میں اتنا ہی پھر پرابلم ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت ہی کامپلیکیٹڈ پرابلم ہوتی ہے بہت ہی کامپلیکیٹڈ بیماری ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ میں اس بیماری سے ہم باہر نکل آئیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگتا ہے دیرے دیرے جو ہے پیشنٹس لگنا پڑتا ہے اور جو ہے کوشش کرنا پڑتی ہے کہ ہم جو ہے اس بیماری سے باہر نکلیں اور باہر اگر نہیں بھی نکل پائیں تو اتنا تو ہو کہ آگے جو کوئی ایک پرابلم ہے وہ آگے کو نہ بڑے ہمارے جو انٹرنل آرگن سے وہاں کی جو مسل سے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ڈیمیج نہ ہو کوئی بھی فرق نہ پڑے جس سے ہماری جو انوٹمیکل جو بھی ہمارے فنکشن ہیں جو بھی ہمارا میٹابالیزم ہیں میٹابالیک ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے کسی طرح کا کوئی بھی اثر نہ ہو اٹ لیسٹ ہم اپنی لائف جو ہیں جی سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں آپ کو کچھ آئیڈیا آیا ہوگا کہ جینیٹک پرابلم مسکولر ڈیسٹروفی کو کیوں کہا جاتا ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس کا ڈی این اے کا ٹیسٹ کرائیں میوٹیشن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میوٹیشن سے ہوتا ہے تو میوٹیشن کیا ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ انفارمیٹیو آپ کے لئے رہا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ اپنے گروپ سرگل میں جو بھی اگر کسی پیشنٹس کو اس طرح کی پرابلم ہے مسکولر ڈیسٹروفی کی تو آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے جو میوٹیشن یا جین میں یا ڈی این اے میں جو چینج ہوتا ہے اسے پرابلم ہوتی ہے